بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کا پہلا سورج اور ماشاءاللہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں اور حضیلتوں کا جو مہینہ ہے نا وہ الحمدللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ ہمیں نصیب ہوا ہے اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جو مہینے آتے رہتے ہیں گزرتے رہتے ہیں یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے یہ جو مہینہ ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب ہی ہے اور ہمارے نصیب میں نا یہ مہینہ آیا ہے رمضان پہلے روز ہے سکول ویناتے ہیں میں تصمیل سے چھوٹی کر رہا تھا کیوں چھوٹی کر رہا تھا دکانتے بن رہا تھا دکان کے ریتے میں سے درزیالی کتھا سکتا تھا اپس سال کے یوم میں اوکی رہا اپاں یہ وہ شراطی بچہ ہے جو اس کی امید بھی نہیں تھی کام سیکھے گا کوئی کام کرے گا یہ پڑھے گا بھئی حالات جو ہے سب کروا دیتے ہیں میں نے سوچا یہ قید ہو جائے گا لیکن قید نہیں ہوا میری غلط فہمی تھی بھئی یہ انسان ہے اندرشاہ اس بابرکت مہینے میں سب جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے یار دعا کریں کیونکہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے قبولیت کا ہی مہینہ ہوتا ہے جیسے ہم نا وہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ والے دن نا یعنی کہ جمعہ سے لے کر اثر کے بعد بات تک یعنی کہ وہ قبولیت کی گھری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے نا اللہ اگمی دعا کرنی چاہیے تو بھئی یہ جو مہینہ ہے نا یہ اس میں تو نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اس میں جو آپ کو ورگلانے والا یا جو آپ کے پاس ہے جو ایک الزام ہوتا ہے نا خود کو تھکانے والا کہ شیطان نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب شیطان بھی چلا گیا ہے بھئی اور اے شیطان جو ہے نا وہ اپنی ونجیروں میں قید ہے اب یہ نہیں کہنا کہ کس وجہ سے سوستی ہوئی اب جو بھی گناہ یا جو بھی غلطی ہوتی ہے نا وہ انسان کے اپنے عمال اور اپنے کرتو کی وجہ سے ہوتی ہے اور بندہ نا اس مہینے میں مان جاتا ہے کہ ہاں یہ شیطان پر جو ہے نا وہ میں ویسے ہی الزام لگاتا تھا اصل غلطی جو ہے نا وہ میری ہے اس مہینے میں نا عبادت کو زیادہ ٹائم دیں گیارہ مہینے اپنے آپ کو بندہ ٹائم دیتا ہے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے اپنے کام کارتے ہیں اپنے کاروبار پر ٹائم دیتا ہے لیکن اس مہینے میں نا سب سے زیادہ عبادت پر ٹائم دیں اور اللہ کو راضی کریں اور میرا جو آج کا جو پیغام ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا وہ اچھے سے گزار رہے ہیں اور جو رات میں جو ترابیوں کا سکون ہے نا جو نماز ترابی کا سکون ہے نا سبحان اللہ ٹھیک ہے یہ جو عبادت ہوتی ہے نماز کی پر سکون ہوتی ہے قرآن کے تلاوات لازمی کیا کریں اور سب کو ماہ رمضان کی نا بہت بہت مبارک اور جو خوش نصیب ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے آنم سفارش سن لے میری ویڈیو کو سبکرائی کر دیں اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں تو سبسکرائب کرنا ہرگر نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ابھی جو ہے نا میں نے بھی کام پہ جانا ہے تو لاہر ہے سوڑی سی حالت وغیرہ کی کرنی ہے اور یہ بھی سکون جا رہا ہے تو گوڈ بھائی ملتے ہیں کل انشاءاللہ